بھارت وائس دلی دنگو کے ایک معاملے میں دلی پولس پر پچیس ہزار روپے کا جرمانہ کیا ہے پوری پوری گھٹنا ہم آپ کو بتائیں گے کس گھٹنا کو لے کر یہ جرمانہ کیا ہے لیکن پہلے آپ کو تھوڑا پہلے لیے چلتے ہیں جب دیوانگنا اور نتاشا نروال اور آصف اقبال کنہا کو کوٹ نے زمانہ دیتی دلی ہائی کوٹ نے اور اس میں بھی یہ کہا تھا دلی ہائی کوٹ نے کہ راجے آتنکواد کو اور جو راجے پردیت ادھکار ہیں ان کے بیچ کی لائن کو دھندلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ دھندلا پن آگے جا کر لوگتنتر کے لیے کافی خطرناک ثابت ہوتا ہے یہاں تک ٹپنی کی تھی کافی سخت ٹپنی راجے سرکار کو کی گئی تھی دلی کو کی گئی تھی اور دلی پولس کو کی تھی کہ کس طرح سے دلی پولس اس نے کام کیا تھا یوے پی اے لگا دیا تھا جبکہ یوے پی اے بہت خطرناک اپرادوں کے لیے آتنکواد سے جو سممندت اپراد ہوتے ہیں ان کو لے کر لگایا جاتا ہے لیکن یہاں پر دلی پولس کی اس کاریوائی پر ہائی کوٹ نے سوال اٹھائے تھے اب جس گھٹنا کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ گھٹنا بھی دلی دنگو سے جڑی ہوئی ہے یہاں پر ایک ویقتی جن کی آنکھ میں گولی لگی تھی دلی دنگو کے دوران اور وہ جب پولیس کے پاس اپنی ریپورٹ لکھوانے گئے تو پولیس نے اس ریپورٹ کو لکھنے سے انکار کر دیا اور ان کی جو ریپورٹ تھی وہ کسی اور اے ف آئی آر کے ساتھ جوڑ دی جس میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ کہتے رہے کہ جس اے ف آئی آر میں آپ میرے ساتھ ہوئی گھٹنا کو جو رہے ہیں اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن پولیس نے ان کی بات نہیں مانی وہ نام لیتے رہے ان لوگوں کے جنہوں نے ان پر گولی چلائی لیکن پولیس نے ان کی نہیں سنی آخر میں محمد ناصر نام کے اس شخص کو کرکرڈوما کوٹ کا رخ کرنا پڑا کرکرڈوما کوٹ نے پھر پولیس کو آدیش دیے کہ ان کی الگ سے ایف آئی آر درج کی جائے اس کے بعد پھر پولیس نے جا کر ان کی ایف آئی آر درج کی اسی پر جو ڈھیلائی پولیس کی طرف سے ہوئی اس پر اب کرکرڈوما کوٹ نے پچیس ہزار روپے کا جرمانہ لگا دیا ہے دلی پولیس پر کافی سخت ٹپنی کی ہے دلی پولیس کو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں آپ اپنے کرتوے کا نروہن صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں اور آپ دو دوشیوں کو جو جو اس پورے معاملے کے دوشی ہیں ان کو بچانے کے لیے کام کر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے تو کوٹ کی بار بار جو ٹپنیاں ہو رہی ہیں جو کمنٹس کوٹ کے آ رہے ہیں جو کوٹ فیصلے سنا رہی ہیں ان سے دوستو اب یہ صاف ہو گیا ہے کہ دلی پولیس کس طرح سے کام کرتی ہے اور خاص طور سے دلی دنگوں میں کس طرح سے پولیس کی بھومی کا رہی ہے دلی دنگوں میں کس طرح سے لوگوں کو فسایا گیا کس طرح سے ان پر یو اے پی اے لگا دیا گیا تو یہ اب دیرے دیرے صاف ہوتا جا رہا ہے پرت درد پرت اور کوٹ کی طرف سے ہی جو پھٹکار لگ رہی ہے انہی سے یہ صاف ہو رہا ہے حالکہ سوال پہلے سے اٹھتے رہے ہیں دلی پولیس کی کاروائی پر لوگ سوال اٹھاتے رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کے کمنٹس آتے رہے ہیں دلی پولیس نے جس طرح سے کام کیا ہے ابھی بھی دلی دنگو میں بہت سارے ایسے لوگ بک ہیں جن پر یو اے پی اے لگایا گیا ہے جن کا ان دنگو سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا اسی لیے کہا ہے کہ جس طرح سے پولیس نے کام کیا دلی دنگو میں کوٹ کی یہ کمنٹ ہیں کہ دلی دنگو پر جس طرح سے پولیس نے کام کیا ہے وہ کافی ہاسیاسپد ہے یعنی ہسنے لائق ہے وہ بات جو طریقہ پولیس کا ہے دلی پولیس کا اس پر ہسی آتی ہے یہ کوٹ نے کہا ہے اور یہ کہتے ہوئے یہ پچیس ہزار روپے کا جرمانہ لگایا تو اب یہ صاف ہوتا جا رہا ہے کہ دلی پولیس نے دلی دنگو کو لے کر کس طرح سے کام کیا ہے اب کوٹ بھی یہ ماننے پر مجبور ہو گیا ہے کہ دلی پولیس نے اپنا کام صحیح سے نہیں کیا ہے کرتوے کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا ہے ان کا کام ہے قانون کی رکشہ کرنا قانون کا پالن کروانا لیکن وہاں پر دلی پولیس پوری طرح سے فیل ثابت ہوئی ہے دوستو آپ نے دیکھا پولیس کی اس کاروائی پر آخر سوال کیوں اٹھ رہے ہیں اور شروع سے ہی پولیس کی اس کاروائی پر سوال کیوں اٹھے اب کوٹ بھی یہ سوال اٹھا رہا ہے پولیس کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہا ہے آپ نے بھی دیکھا دلی دنگو کے دوران جس وقت یہ این آر سی کا پروٹیسٹ دلی میں چل رہا تھا شاہین باغ میں چل رہا تھا دلی کے الگ الگ علاقوں میں چل رہا تھا تو کس طرح کے بیان بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے آئے تھے انوراک تھاکر جو اس وقت راج منطری تھے اب ان کا استر بڑھ گیا ہے اب وہ کیبینٹ منطری ہو گئے ہیں کس طرح سے وہ بھاشن دیتے ہیں وہ گولی مارو والا بیان ان کا آپ کو یاد ہوگا کپل مشرا جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑے حالانکہ بری طرح سے وہ ہار گئے لیکن ان کے وہ بیان اس وقت آج بھی ریکارڈڈ ہیں جو انہوں نے اس وقت کہا تا کس طرح سے وہ بھیڑ کو ایک طرح سے دنگے کے لیے اکسا رہے تھے وہ سب ریکارڈڈ ہے لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی پرویش صاحب سنگھ ورما کا آپ نے بیان سنا ہوگا دیکھا ہوگا تمام سرکولیشن میں رہا وہ بیان اس دوران وہ کس طرح سے لوگوں کو بھڑکا رہے تھے کس طرح سے لوگوں کی بھاونہیں بھڑکانے کا کام کر رہے تھے لیکن وہاں پر بھی دلی پولیس پورے معاملے میں دلی دنگوں کے معاملے میں کافی کافی شک والی رہی ہے کافی سندہاسپد رہی ہے کہ دلی پولیس نے ان لوگوں کو نظرانداز کیا جو اس پورے دنگے کے سوتردھار تھے اور ان لوگوں پر یوے پی اے جیسے قانون لگا دیئے جن کا ان دنگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا یہ صاف ہو گیا دیوانگنا کلیتا اور نتاشا نروال یا آصف اقبال تنہا کو کوٹ نے یہی کہتے ہوئے رہا کیا تھا اور زمانت دی تھی کہ جو اساہمتی کا عدیکار جو قانون دیتا ہے جو سمیدھان دیتا ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے ہیں یا اس کو اپنی طری سے پریبھاشت نہیں کر سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے ان کو زمانت دی تھی تو یہ صاف ہو گیا تھا وہاں پر کہ کس طرح سے پولیس نے قانون کا علنگن کیا خود پولیس نے غلط طریقے سے قانون ان لوگوں پر لگایا اور جو لوگ واقعی دنگوں کے سوتردھار تھے جنہوں نے دنگا بھڑکانے کا کام کیا وہ تمام لوگ موجود ہیں ان کے ریکارڈڈ بیان موجود ہیں تمام پروف ان کے خلاف جاتے ہیں لیکن وہاں پر پولیس خاموش رہی اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ ان سبھی کا رشتہ رولنگ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ تھا تو پولیس وہاں پر بچتی نظر آئی کنی کاٹتی نظر آئی جب جب یہ سوال کیے گئے پولیس سے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے تو پولیس کبھی ثبوتوں کا آبھاؤ بتاتی تھی یا کبھی کہتی تھی کہ کوئی ایسی گھٹنا نہیں ہوئی ہے یا ان کا انوارمنٹ نہیں ہے یہ خود ہی کہہ دیا کرتی تھی مانو وہ سرکار کی سپوکس پرسن ہو یا بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سپوکس پرسن ہو تو اس طرح سے کام کرنے کے انداز تھے جن کو اب کورٹ نے اب مہر لگا دی ہے کہ دلی پولیس کا کام کرنے کا انداز طریقہ قانون سمت نہیں تھا اور قانون کی جو اصل روح ہے جو آتما ہے اس کے پوری طرح سے خلاف تھا دوستو دنگے ہوتے ہیں اور ہمارے دیش میں ایک لمبا اتحاس رہا ہے سامپردائی دنگوں کا لیکن شاید لوگ بھی ان دنگوں سے سبق نہیں لے پاتے ہیں کہ کس کا فائدہ ان دنگوں میں ہوتا ہے کون لوگ ہیں جو دنگا کراتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو دنگے کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ عام لوگوں کو تو فائدہ تو چھوڑیے کتنے نقصانات ہوتے ہیں وہ شاید بتانے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے کچھ لوگوں کو جان کے نقصان ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو مال کے نقصان ہوتے ہیں تو ترے ترے کے نقصان عام ویقتی جھیلتا ہے ان دنگوں کی آگ میں لیکن لوگوں کو اب یہ سمجھ آنا چاہیے کہ دنگے ہوتے نہیں ہیں بلکہ کروائے جاتے ہیں یہ بات اگر ہر آدمی ہر ہندوستانی اپنے دل میں بٹھا لے اور ان لوگوں کی پہچان کر لے کہ جو لوگ دنگہ کروانے والے ہیں تو شاید یہ دنگے ہوں ہی نہیں مجھے اجازت دیجئے